دوستہوں ویلکم ٹو می چینل آج میں آپ لوگو جاک ایپ فور مشین کے بارے میں توڑا جان کری جانا چاہتا ہوں یہ آپ لوگ جیروہ دیکھ لیجئے آپ لوگ کو کام آ جائے گا یہ آپ ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کلک کر دیجئے آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹفیکشن بھی مل جائے گا ابھی تک میرے پاس یہ بروس مشین ہے بروس اور جاک ایپ فور یہ سب ایک ہی مشین کا ڈیفرنٹ موڈل ہوتا ہے اس کا ورکنگ سب ایک ہی سب سے ہوتا ہے اس میں آج مجھے ایک پروبلم آیا ہوا ہے کیا کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں اس کا بوبین وائنڈر جو ہے وہ چالو نہیں ہو رہا آج ٹھیک ابھی دیکھیں موٹر چلتا ہے مشین چلتا ہے لیکن یہ وائنڈر نہیں چلتا ہے یہ لیور اسی طرح رکھے گا تو یہ چلنا چاہیے لیکن چلتا نہیں یہ 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 جو مشین کوئی بھی یوز کرتا ہے تو آپ لوگ کو بھی یہ پروبلم آ سکتا ہے یہ بوبین وائنڈر اسی طرح کبھی چلنا بند ہو جاتا ہے اس کو آپ کو اپنے ہاتھوں سے یہ ٹیک کر سکتا ہے اس کے لیے کوئی ٹیکنیشن کے پاس جانے کا کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا یہ دیکھیں یہ جو اوپر والا حصہ میں دیکھا رہا ہے اس میں سے یہ جو تین سکرو اسی طرح آپ لوگ نکال دینے کا نکال کے یہ جو پیس ہے اس کو باہر کی طرف اسی طرح نکال دینے کا یہ دیکھیں یہ جو ویل ہے اس کے اوپر ایک ربربوش آتا ہے وہ اس میں دیکھتا نہیں یہ وہی اس کا پروپلوم ہے یہ دیکھیں یہ اس کے اندر گر پڑا ہوا ہے یہ اس لیے گر گیا ہوا یہ ٹھوٹا ہوا ہے ٹھیک ہے ابھی صرف ہمیں یہ ایک ہی کام ہے یہ رنگ دوسرا نیا لے کے اس میں چڑھا دینے کا یہ دیکھیں یہ والا میں نے نیا لیا ہوا ہے یہ آپ کو پچاس آٹھ روپیا میں مل جاتا ہے جو مشین بیچتا ہے وہی دکان میں آپ کو یہ بھی ملے گا یہ لے کے اسی طرح اس کو لگا دینے کا ٹھیک ہے اتنا ہی کام ہے اس میں اس میں کوئی کام نہیں یہ زیادہ کام نہیں ہے اگر آپ یہ مشین لے کے مشین والے کے پاس جائے گا تو سمجھو آپ کو منموم پانچ سو روپی سے اوپر وہ لوگ لے گا وہ لوگ بتائے گا بھی نہیں آپ کو یہ کیا ہو گیا کر کے ٹھیک ہے اسی طرح اس کو چینج کر سکتا ہے اس کے بعد میں دیکھیں یہ جو واشر ہم نے ادھر سے نکالا ہوا ہے یہ آئل سیل واشر ہے اس کو اسی طرح ادھر رکھنا پڑے گا نہیں تو آپ کو یہ مشین کے اندر سے آئل باہر آ سکتا ہے اس کے بعد میں یہ جیسے ہم نے نکالا ہے اسی طرح ہی رکھ کے اس کو ٹائٹ کر دینے کا سکرو اس کا جو الائنمنٹ ایک دم صحیح رکھنے کا ٹھیک ہے یہ جو مارکنگ آپ کو دیکھ رہے وہ اسی طرح رکھ کے اس کو دوبارہ فکس کر دینے کا ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ ابھی ہمارا پروبلم ٹھیک ہو گیا ہوگا ہم چلا کے دیکھتے ہیں ابھی دیکھیں دیکھیں یہ ابھی چل پڑا ہے مطلب ہمارا پروبلم ابھی ہنڈر پرسنٹ سوڑ باگیا ہوا ہے اسی طرح آپ لوگ کو یہ والا کوئی کمبلین کا بھی آیا تو اسی طرح آپ کو اپنے آپ یہ ٹیک کر سکتے اس کے لئے کہیں جانے کا ضرورت نہیں ہے صرف پچاس ساٹھ روپے کا ہی کرچہ ہے دیکھیں ابھی اس میں اور ایک بات دکھاتا ہوں میں آپ کو بہت سارے لوگوں کو یہ پتہ نہیں یہ اس کا آئل کس طرح چینج کرنا ہے دیکھیں اس کے لئے دیکھیں یہ مشین اسی طرح رکھا ہوا ہے ہم اس کو مشین کو اسی طرح رکھ دیتا ہے سب سے پہلے اس کے نیچے جو آئل ٹینگ ہے اس میں سے آئل کا ایسا نکالتا ہے کر کے میں آپ کو دکھاتا ہوں یا دیکھیں یہ مشین اسی طرح رکھے گا تو اس میں ایرر دکھائے گا لیکن وہ کوئی پرابلم ہے مشین اس پوسیشن چینج ہوگی اس لئے یہ دکھا رہا ہے اس کو سچ آف کر دو ابھی دیکھیں یہ جو آئل ٹینگ آپ کو دکھ رہا ہے اس کا یہ رائٹ والا سیڈ میں آپ کو ایک والو ہے اس کا میں آپ کو نیچے سے دکھاتا ہوں یہ مشین کے نیچے سے کیسا اس کا وال دکھائی دیتا ہے کر کے یہ دیکھیں یہ مشین کا نیچے والا حصہ ہے یہ اور یہ ٹیبل کے نیچے ہم چلے جاتا ہے یہ دیکھیں یہ رائٹ سیڈ میں جو دکھتا ہے یہ یہ اس کا والو آئل چینج کرنے کے لئے والو رکھا ہوا ہے ادھر یہ والو کے لئے اوپر ایک سکرو آئل سیڈ کے ساتھ رکھے سکرو ٹائٹ کیا ہوا ہے اس لئے آئل نیچے نہیں آ رہا ہے یہ دیکھیں ادھر ہی اس کا پوسیشن ہے جائچہ میں سکرو ٹرائیور رکھ رہا ہوں ادھر ہی ہے لیکن یہ آئل بھارا ہوا ہے اس لئے آپ کو دکھائی نہیں دے گا یہ آئل خالی کر کے میں آپ کو دکھاتا ہوں ابھی ادھر یہ سکرو ہم لوس کرے گا تو آئل نیچے سے باہر آ جائے گا دیکھیں میں ایک حد سے وہ سکرو لوس کر رہا ہوں تب یہ نیچے سے آئل آئل اپنے آپ باہر آ جائے گا دیکھیں آئل باہر آنے لگا ہوا ہے یہ آئل کا کلر بھی آپ دیکھا ہوا ہے یہ آئل کتنا سمجھے تھوڑا موٹا جاڑا ہوئے گا جب گھاڑا ہوتا ہے تو آپ کو اس کو نکالنا پڑے گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں ادھر سے ابھی ہم کالی کر دیا ہوا یہ آپ کو دیکھتا ہے یہی ہول ہے ادھر سے والو وہ یہی دیکھ رہا ہے آپ کو آپ کو اس کا سکرو بھی دیکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ یہی ایک سکرو آ رہا ہے ادھر یہی ہمارا والو کے لیے جو سکرو دیا ہوا یہی ہے ابھی اس کے اندر یہ جو کھچرا آپ کو دیکھ رہا ہے یہ سارے نکال کے اس کو ایک دم آہ صاف کرنے کا بھی صاف کرنے کے بعد میں ہم نیا آئل ڈالتا ہے نئے تو یہ جنگ سب لگا ہوا ہے اس میں یہ سب باہر نکلا ہوا ہے اس کو اسی کے ساتھ ہم نیا آئل ڈالے گا تو وہ بھی بہت جلدی کھراب ہو جائے گا اس لئے ایک دم صاف کر دینے کا ٹھیک ہے یہ ابھی ہمارا آئل ٹنگ ایک دم صاف ہو گیا صاف کرنے کے بعد میں ہم کو ابھی اس میں یہ وائلو سکرو ڈال دیتا ہے اس کو اچھی طرح ٹائٹ کر دینے کا ٹھیک ہے یہ ایک دم ٹائٹ ہو گیا اس کے بعد میں اس کے ساتھ آپ کو ایک میگنٹ بھی مل جائے گا یہ میگنٹ ہم ادھری رکھ دیتا ہے اس کے بعد میں ہم یہ آئل آدھا لٹر کا یہ آئل ہے آئل جس مشین کے لئے آپ دکان میں بتائے گا تو آپ کو ملے گا یہی ہم اس میں بھر دیتا ہے آدھا لٹر کا آئل اس میں لگ جاتا ہے آپ لوگ اسی طرح مشین یہ والا مشین نہیں لیا تو جرور آپ لوگ لے لیجیے یہ والا مشین یہ سستہ بھی ہے اور آپ کو کام بھی بہت ہو جائے گا یہ گرم بھی نہیں یہ ہوتا ہے جو نورمل ڈبل والا امبرلا مشین لے نہیں جائے گا تو آپ کو دس آزار تک لگ جاتا ہے یہ ساتارہ اٹھارہ جار میں آپ کو مل جاتا ہے لیکن اس میں آپ کو کام بہت ہوئے گا آپ کا مشین کبھی اتنا جلدی کراب نہیں ہوئے گا گرم بھی نہیں ہوئے گا یہ ہی آپ کو مشین یہ والا مشین کا فائدہ ہے ابھی آپ کو میرا ویڈیو پسند ہے تو جرور آپ لوگ لائک کر کے شیئر کرنا نہ بھولیے آپ لوگ اپنا کمن بھی کرنا نہ بھولیے ابھی اگلے ایک اچھے ویڈیو کے ساتھ پھر ملتا ہے thank you for watching موسیقی موسیقی